ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بیکتی کا من بہت چنچل ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ من آسانت رہتا ہے اور کئی طرح کے سوالوں کا جنم بھی آسانت من کے کارن ہی ہوتا ہے یدی آپ بھی جیبن میں سانتی چاہتے ہیں تو آپ کو گوتم بودھ کی یہ کہانی جرور سننی چاہیے ایک بار ایک لڑکا گوتم بودھ کے پاس جا کر کہتا ہے میرے جیبن میں بہت آسانتی ہے کرپا کر کے آپ میرا مارک درسن کیجئے جس سے کہ میں اس آسانتی سے چھٹکارا پا سکوں گوتم بودھ لڑکے سے جیبن کی آسانتی کا کارن پوچھتے ہیں لڑکا اتر دیتا ہے اتدک بچاروں کے کارن میرے بھیتر بہت سارے بچار آتے ہیں جس سے میرا من آسانت رہتا ہے بدھ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اوپر آکاس کی اور دیکھو اور بتاؤ کی تمہیں سور دکھ رہا ہے لڑکا اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے دھوپ دکھ رہی ہے بدھ اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم لگاتا دھوپ میں کھڑے رہو تب کیا ہوگا بہے کہتا ہے مجھے اتدک گرمی لگے گی اور سریر میں بیچینی ہوگی بدھ لڑکے سے کہتے ہیں کہ اگر دھوپ میں کھڑے رہنے سے تمہیں گرمی لگتی ہے تو اس میں دوست کس کا ہے سور کے تاب کا اے تمہارا لڑکا کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے اس کا جباب آپ ہی بتائیے بدھ کہتے ہیں سورے کا کام ہے تاب دینا اور تاب کا کام ہے گرمی لگنا ایسے میں دوست تمہارا ہی ہے کہ تم دھوپ میں جا کر کھڑے ہوئے جس سے کی تمہیں گرمی لگی تمہیں اگر سیتلتا چاہیے تمہیں چھاؤں میں رہنا ہوگا ٹھیک اسی طرح چنچل من کا بھی سوباؤ ہوتا ہے بچاروں اور بھابناوں کو جاگرد کرنا بچار چھڑ بھر کے لیے ہوتے ہیں لیکن بچار سے پیدا ہوئی بھابنائیں دیر تک ٹکی رہتی ہیں لیکن یہ تمہیں نردائیں لینا ہے کہ تمہیں بچار اور بھابناوں کے ساتھ چلنا ہے یا الگ دسہ بنانی ہے پدھ کہتے ہیں من کو سانت کرنے کے لیے تن کے آیام پر کام کرنا سب سے آسان طریقہ ہے سریر کے اس طرح پر ہماری کمیندریاں اور گیانیندریاں ہیں پرمیندریاں کرم اور گیانیندریاں گیان سے جڑی ہیں اس سے ہم اپنے سمبیدن سیلتا کو بڑھا سکتے ہیں یعنی ہم جو بھی کام کریں اسے آنند کے ساتھ کریں من کے آیام سے ہٹا کر تن کے آیام پر جانے سے ہی تمہارا چت سانت ہوگا ایسا کرنے سے تم من کے آیام سے ہٹ کر سریر کے آیام پر آ جاؤ گے ٹھیک اسی طرح جیسے تم دھوپ سے ہٹ کر چھاؤ میں آ سکتے تھے من کے آیام سے ہٹنے پر تمہاری جاگ رکتا تن پر آ جائے گی جب تم تن کے آیام پر کام کروگے تب تمہارا چنت سانت ہوگا اس لیے ہر کام کو تن کے آیام پر کرنے سے من سونت سانت ہو جاتا ہے لڑکا بدھ سے کہتا ہے اپنے بھیتر کے سر کو کیسے سنیں بدھ کہتے ہیں کسی سانت اسطان پر رہ کر جہاں سانتی ہو تب اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے من کے بھیتر چل رہے سور سے ہٹ کر بھیتر کے سر کو سننے کی کوسس کرو سر نرنتر چلتا رہتا ہے لیکن بہار کے سور کے کارن تم اپنے من کے بھیتر چل رہے سر کو نہیں سن پاتے ہو جب تم اپنے دونوں کانوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دو گے تب ہی من کے سر کو سن پاؤ گے اس طرح تم من کی آسانتی سے دور ہو جاؤ گے اور تمہارا من سانت ہو جائے گا تو اس بیڈیو کے لئے بس اتنا ہی یدی آپ کو بیڈیو میں بتائی گی جانکاری اچھی لگی ہو تو میری بیڈیو کو لائک کرنا یدی آپ اسی طرح کی اور بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا